موسیقی کیا آج رات ساڑھے نو بجے قتم ہو جائے گی دنیا جی ہاں کیونکہ آج انترچ میں دھرتی کی طرف دو خطرناک اور بڑے ایسٹرائیڈ یعنی کی شدرگرہ آ رہے ہیں پہلا آج دے رات کسی سمیں دھرتی کے بغل سے نکلے گا دوسرا چھے مئی یعنی کی گروہار کو رات ساڑھے نو بجے کے آس پاس نکلے گا امریکی انترچ ایجنسی نے اسے پوٹینشلی ہیزرڈ ایسٹرائیڈ کہا ہے یعنی یہ خطرناک ہو سکتا ہے کیونکہ یہ دھرتی سے چہتہ دشمرو سوات نو لاکھ کلومیٹر کی دوری کے آس پاس نکلے گا یہ دوری انترچ میں بہت چھوٹی مانی جاتی ہے کیونکہ ایسٹرائیڈ ہزاروں کلومیٹر پرتی گھنٹہ کی رفتہ سے اڑتے ہیں ناسا کے سینٹر فار نیئر ایرد اوبجیکٹ اسٹڈیز کے مطابق کئی بار ایسٹرائیڈ دھرتی کے بغل سے نکلتے ہیں اس کے بعد وہ سور کی کفشا میں چلے جاتے ہیں جو دو ایسٹرائیڈ دھرتی کی طرف آ رہے ہیں ان کا نام ہے ویسے تو یہ دونوں دھرتی سے انسانوں کے حساب سے چاند کی دوری سے قریب 18 گناہ زیادہ دور رہیں گے لیکن انترچ کے حساب سے یہ دوری بہت زیادہ نہیں ہوتی ایسٹرائیڈ کی دوری ایسٹرانومیکل یونٹس سے ناپی جاتی ہے آئیے جانتے ہیں کہ کون سا ایسٹرائیڈ دھرتی سے کتنی دوری سے نکلے گا دو ہزار اکیس ایج سی تری آج رات شون نے دشملہ شون فچار سات اے یو یعنی کی ستہ دشملہ تین ایک لاکھ کلومیٹر کی دوری سے نکلے گا یہ ایسٹرائیڈ قریب چار سو سات فیٹ ویاس کا پتھر ہے حالانکہ اس کا صحیح اندازہ نہیں لگایا جا سکا یہ نو سچورہ سی فیٹ بڑا بھی ہو سکتا ہے یعنی کی امپائر اسٹیٹ بیلنگ سے بڑا دوسرا ایسٹرائیڈ دو ہزار اکیس اے ای فور گرووار یعنی کی چھ مئی کی رات قریب سالے نو بجے دھرتی کے بغل سے نکلے گا اس کی گتیب بتیس ہزار چھ سو باون کلومیٹر پردی گھنٹہ ہے یعنی کی نو دشملہ شون نے سات کلومیٹر پردی سیکنڈ اس کا آکار ایک سو بیس میٹر سے دو سو ساٹ میٹر کے بیچ ہو سکتا ہے یعنی کی 393.70 فیٹ سے لے کر 835 فیٹ تک سنیوز کے مطابق جو ایسٹرائیڈ 328 فیٹ یعنی کی سو میٹر سے زیادہ بڑا ہوتا ہے اس سے دھرتی پر خطرہ رہتا ہے حالکہ دھرتی پر ایسٹرائیڈ بڑے سر کا نقصان دس ہزار سال میں ایک بار کرتے ہیں اگر ایک کلومیٹر آکار والا کوئی ایسٹرائیڈ دھرتی سے ٹکراتا ہے وہ پوری دھرتی پر تباہی مچا سکتا ہے حالکہ اتنا بڑا ایسٹرائیڈ ابھی تک دھرتی سے کئی کروڑوں سال سے نہیں ٹکرائیا ہے